بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان مدیہا چودری آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم سب کے لئے ناظرین خواتین کا قوم دن ان کی خدمات اور جدوجہد کے اطراف میں منایا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال میں پاکستان میں آج یعنی آٹھ مارچ کو خواتین کا قوم دن منایا جا رہا ہے معاشرے میں خواتین کا کردار ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جیسے قائد عظم کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناہ کھڑی نظر آئیں ویسے ہی اس ملک نے اسلامی دنیا کو پہلی خاتون وزیر عظم اور سپیکر بھی دی ہیں یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں مشکلات کے باوجود عورتوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں لیکن دوسری دفعہ آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت کو اس کا جائز حق اور مقام نہیں ملتا گریلو تشدد، حراس کی، غیرت کے نام پر قتل، وراسے سے محرومی جیسے چالنجز موجود ہیں انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہترمہ رانہ ملک سائبہ، چیرمین پرسن، شعبہ سنفی تعلیمات، پنجاب ایڈیو مستی لاہور اسلام علیکم میں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، چکر آج ہمیں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں جیسے آج کل ایک سلوگن ہے کہ عورت امن کی سفیر ہے تو آپ اس کے بارے میں مطلب کیا روشنی ڈالیں گی کہ کیا واقعی عورت امن کی سفیر ہے؟ اچھا یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکنسٹرک کریں گے اس کو تھوڑا سا دیپلی دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ جس پی علاقے میں یا جس پی کمیونٹی میں امن نہیں ہوگا وہاں سب سے زیادہ جو سفر ہوتی ہیں وہ خواتین ہیں مرد یا تو لڑائی میں شامل ہوتے ہیں یا اس میں اس طرح سے لیکن جو خواتین ہیں اس کے جو اثرات آتے ہیں وہ خواتین پہ بچوں پہ بوڑے لوگوں پہ تو وہ کئی جگہ پر سفر کرتی ہے اور پھر وہ چونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے بلکہ ساری دنیا میں اس کو ڈریکٹلی حصہ بھی نہیں بنایا جاتا ہے تو جو کچھ اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا بھی جو نتیجہ ہے وہ عورت کو مثلا آپ ہمارے ٹرائبل ایڈیاز میں دیکھیں جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا فیصلہ اکسر عورتوں کے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ بدلے میں اس کو یہ دے ہیں تو وہ بھی ان کو سفر کرنا پڑتا ہے اور اگر ان کو کہیں کہ آپ علاقہ بدر ہو گئے ہیں یا آپ اس کی قسم کی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی ان کو سفر کرنا پڑتا ہے اور جو یہ بڑی لڑائیاں ہیں ملٹرائزیشن اور اس میں بھی عورتیں بیشمان عورتیں جن کا ریپ ہوتا ہے جن کو اس طرح سے فیس کرنے پڑتے ہیں فیشمان dłوحی ان کے شخص قسم بھی ان دے ہیں زیادہ گئے ہیں اور معیرشن کرنے پڑا ہے وہ میں کچھ گئے ہیں وہ between اور بھی اندارکی کر لڑائے مقط Rinpozy طرف کو جگہ LOVE اس لیے کھوٹن کو جگہ بھی ان کیا پڑتے ہیں پڑ demandé ٹھوں تو ان کی طرح سے بہت انکو Kinder بھاری سال سے بہت ستین نبال ٹھوڈ ہیں پڑی ٹیٹے ہیں پیالیت sine ریپ لڑیل homme جب خواتین پیس کے لئے کام کرتی ہیں تو وہ زیادہ دیرپا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس علاقے کے ساتھ ان کی جو باستگی ہے وہ اس کو زیادہ گہرہ کرتی ہے ایک اور بات ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں بالخصوص اور مسلم دنیا میں بالاموم عورتوں کے کیا مصائل ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان بھی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں انفرونیٹلی دورنگ بارکیرز بہت ساری ہمیں دیکھتی ہے ہمارے ہمارے ہاں انفرونیٹلی دینگرز بہت ساری ہمیں دیکھتی ہیں ہمیں اس طرح دیکھنا پڑتا ہے شہروں میں جو سورتی آل ہے وہ لیٹرسی کے حوالے سے بہت خوشائن ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ وری کرنے کی ضرورتی ہیں لیکن جب آپ جاتوں میں جاتے ہیں وہاں ڈرپ آؤٹ بہت زیادہ ہیں وہاں ٹرانسپورٹ اور ایسی چیزیں نہیں ہیں سیکیورٹی کی مسائل ہیں ایون جو سکول ہیں ہائی سکول ہیں ایکولوجی ایویلیبل نہیں تو وہاں خواتین کی آپ کو لڑکیوں کی ڈرپ آؤٹ ریشوز لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں اب شہروں میں آپ کو یہ ٹرینڈ کام نظر آتی ہے یہاں اور طرح کے مسائل ہیں یہاں ورک فورس حراسمنٹس ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں آپ جیسے پنجابی نیورسٹی کی نسال لے ہیں یہاں لڑکیاں ساتھ ہیں لڑکوں کی طرح سے بٹ جب آپ کریئرز میں جاتے ہو تو لڑکیاں نہیں ہیں کیونکہ یہاں سیکیورٹی شہروں کی اس طرح سے نہیں ہیں کہ لڑکیاں بے خوف ہو کے صبح نکلیں ہیں لڑکیاں پڑھ رہے ہیں لیٹ نائٹس کام کرے ہیں اپنے کریئرز میں کریئرز کے اندر آگے ورک فورس اتنا کنڈیوسیف انوارمنٹ نہیں دے رہا ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ٹرابل ہیریز کے اپنے مسائل ہیں وہاں ایک الہیدہ سے ٹرڈیشنل کسٹرمز وہ چیزیں چل رہی ہیں تو ہمیں لٹرسی کے حصہ سے انمپلائمنٹ کے بہت سارا ایشوز ہیں ہمارا ملک ویسے ہی اندرڈیوالک اور اس میں مردوں کو نہیں اس وقت ناؤ کے لئے ملک ویسے لڑکیاں پریفرنس میں نہیں آتی اس ریسیشن کی وجہ سے بہت سارا ٹیلنٹس اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے جن کے رسورسز ہیں وہ لوگ بھائر چلے جاتے ہیں وہ بہر چلے جاتے ہیں تو یہاں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ہمارے شہروں کا سپیشل لیکن اگر آپ اس میں بات کریں مسلم دنیا میں اگر وہ بھی پاکستان جیسے اور اس میں اگر آپ انڈونیشن اور اس میں آپ ترکی دیکھیں وہ بڑے مورڈن اندرسنس کہ وہ خواتین کام کردی ہیں باہر نکلیں اگر آپ ارب سٹیٹس میں دیکھیں تو وہاں بھی اجازت ہی نہیں باہر نکلیں باہر نکلیں بنگلہ دیش میں دیکھیں تو خواتین مردوں سے زیادہ کام کردی ہیں باہر نکلیں مسلم ممالک میں بھی ہینگری دیکھیں اگر 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 آپ بھی ممالک میں اس کے بعد اسی حوالے بھی پورا جیسے ہمارے ہیں مسلم دنیا میں اس وقت مزید کردی ہیں یا پاکستان میں چل کا کیا ٹھیک ہے اگر آپ اسے اردس مہتمین کو پرامید کریں تو ہم اسے کام کرنے بلکل نہیں ایک سیف تو ضرور بہائی بڑک شکریہ انتقالی طور پروپ ہ fiery سلسی کے لئے حضور سے ساتھ ایک بتاہیئے گھر کیل ہمارے اپنے جو مصائل ہیں وہاں آپ کو پاکستان جیسے مصائل نظر ہی آتے ہیں اس لئے مسلم دنیا کے بھی دیفرنٹ شکل ہیں ہمارے اپنے جو مصائل ہیں وہ بھی جیسے ملک کا ایک مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہر علاقے کو ہر جگہ کو اس کے حساب سے دیکھنا پڑے ہیں کہ یہاں یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو ایسے حل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے دیاتوں میں خواتین کام کر رہی ہیں ہمیں کیسے اس کو پیڈ ورک کے اندر لے کے آنا ہے اچھا وہ سارا کام وہاں ہو رہا ہے without any training without any refreshment courses یہ وہ سب چیزیں تو ہمیں اس کو train کر کے بقاعدہ ورک فورس کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ کام وہ کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتی بات وہ ہمارے economy کا اس طرح سے deflection نہیں آتی اور اسی وجہ سے شاید جو ہمارے development indexes ہیں اس میں ہماری خواتین کی participation نہیں آتی ہم کہہ رہے ہیں صرف 26% عورتیں کام کریں حالکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 100% عورتیں کام کریں جو گھر کا کام ہے اب اس کے علاوہ جو ہاؤسولڈ کام ہے اس کے علاوہ جتنا کام ہے تمام خواتین کرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے لئے تو ہمارے موہرمانوں نے کہا پاکستان کیوں اس نے آپ سے کام کرنے کے لئے اس سے پوچھنا چاہوں گا اس کے علاوہ پورت کے لئے اوہرک تکدوس یا کردار کو سمجھنے کیلئے ہم کہتے ہیں پردہ یا حجاب تو ہمارے روز پلےے ہیں اس کے علاوہ پلے ہیں اس کے علاوہ پردہ یا کردار کریکٹر کے لئے ہم کیسے اس کو پہچان سکتے ہیں گورت کو اس طرح سے دیکھیں جو پردے کا جو ہمارے مذہب میں حکم ہے اس کو ہم ظاہر ہے کہ اس چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ جو پردہ ہے وہ ہمارے پہ لازم ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم نہیں کرنا اس کی کچھ شکلیں آپ کو تھوڑی سے تبدیل نظر آئیں گی لیکن جہاں تک یہ ہے کہ آپ کو دھاک کے رکھیں اور ایک چادر لیں جس کو آپ اپنے اوڑنی کے طور پر اس کو ہیوز کریں وہ وہاں تک تو یس کیونکہ ہم ایک مذہب سے ہمارا پہنسیت مسلمان ہم اپنے اس کو فالو کرتے ہیں جہاں تک ہجاب ہے اور جو عورت کی ترقی ہے اس میں وہ کئی نہیں ہائل نہیں ہوں گا ٹھیک ہے تو پھر اس لئے اس پہ میں سمجھتی ہوں بلکہ ہم ہمیشہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کو مسلم دنیا میں بھی اس کی ڈیفرنٹ شکلیں نظر آتی ہیں آپ کو ایک اور طرح کا پردہ نظر آتا ہے کچھ ممالک میں آپ کو بلکل نظر نہیں آتا ہمیں ہجاب کی میں بات کرتے ہیں کچھ جگہ پہ آپ کو ڈیفرنٹ آتا ہے جیسے ایران میں آپ دیکھیں تو وہ سکاف اور طرح سے لیتے ہیں کئی جگہ آپ ویل کرتے ہیں کئی جگہ آپ نہیں کرتے ہیں پاکستان میں آپ مجورٹی ایڈیاز میں آپ نہیں ویل کرتے ہیں کچھ علاقوں میں آپ اپنے ویلز ہیں ویلز کی بھی ڈیفرنٹ شکلیں ہیں تو ہم اس پہ میرا حال ہے کہ ایک علماء کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چی اور ہمیں کوئی ایک وہ اپنے لیے انتخاب کرنا چی لیکن ہم جس بھی شکل میں رہیں پورا کور کر لیں نہ کریں جہاں ہم کام کر رہے ہیں جہاں ہماری پوٹینچل استعمال ہونے کی اور جہاں ہماری صلاحیت ہے اس کے بیچ میں وہ حائل نہیں ہوتا اسے لئے اینجا در مجھا دیکھونے کیا ایک ماں ہماری ایلیہ مجھے اندرہ آپ کی اس جانب چیزیں ایلیہ ایک گناہ اور ایلیہ ایک این اشتای خاص شخص کے سال ہے جو اب آپ اچھر ہمارے ہمارا سوچ سب کوئی نکسی یا بیانترہ سب کس ڈیوعة ہماری جلتے ہیں کچھ مجھے اللہ چاہتے ہیں اس کی وجہاں لیکن اینجا فکاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد کبھی اس کا رکاوت نہیں ہوتے بلکہ وہ سپورٹ ہوتے ہیں جو بھی عورتیں نکل کے باہر کام کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان سے مہارش میں ان کو ہر سورت میں ان کے مل جو ممبر ہیں آفتہ فاملی وہ سپورٹ ہیں چاہے وہ ان کے بھائیں ہیں چاہے ان کے فادر ہیں چاہے ان کے حسابن ہیں ان کے سپورٹ کے بغیر اتنا لبا سفر نہیں کر سکتی ایڈیوکیشن ایک لیول تک حاصل کرنا پھر اپنا کریئر لینا پھر اس کیریئر کو کانٹینیو کرنا ساتھ اپنی مارڈ لائف اس کو چلانا تو اس کے ساتھ سپورٹ ہے یہ تو یہ میرا مطلب فرم بلیو ہے مرد کے اس کے بغیر آپ نے کہا سکتے ہیں دوسری جو آپ نے کہا اس کی بہت سیاری وجوہات ہیں کہ آپ کریئرز جو خواتین نہیں لیتی ٹھیک ہے اس میں جو بڑی وجوہات ہیں اس میں میں الازہ بھی آپ کو کہا یہاں اس کی ب accompanying مبیلیٹی کی کارشوہ اور بہت سایساال لائے جو تعالی horizontal angle تو ہم ساتھ ہے اور امرات کی ضرورت سےegen آخری چلات ہے وہ وہ کوئی اوچھا ہےعالی کام کے باست väldigt ڑی طرح کام کر سکتیαι achter ژا چل دیت اور کسی بھی اุ مرات کےست چیز ہے کے ارکاب کو دیت اور کام کر سکتی ہے کام کر سسکتی ہے کہ They have to still nexteté ہے جو کسی بھی مرد کو حاصل ہے ہمارا رائٹ ہے کہ مرد، عورت، بچہ، بچی، سب برابر تو یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم نے یہ دیا ہے اور یہ ہم نے اس کو نہیں دیا یہ کہنا ہے میرے قرارت سے تو جیسی جو رائٹس لڑکی کے ہیں وہی رائٹس لڑکی کے ہیں تو اگر اس کو اوپر ہم یہ بات نہیں کرتے کہ اس کو دیا گیا تو پھر ہم لڑکی کیلے کیوں کرتے ہیں اس کو اپنی پوٹینشل زدن اس کے اندر سلاحیت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کا بنیادی حق ہے تو ہم اس پہ کذگر نہیں لگا سکتے کہ یہاں تک تم کرو گی یہاں تک نہیں کرو گی اگر وہ ایک ازاد انسان ہے تو پھر اس کو انسان ہونے کے تمام حقوق حاصل ہیں اچھا میرے ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کے شعبے میں کس طرح کی صرفی موضوات پر تحقیقات ہو رہی ہیں اچھا یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کل بھی ہم اس پہ ایک جگہ بات کر رہے ہیں کہ ٹائم گزنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں بھی بہت ساری نئی سوچ جائے اور نئی چیزیں ہیں پہلے اگر ہم کر رہے تھے تو ہم عورتوں کے تشدد کے حوالے سے یا ان کے کام نہ کرنے یا اس کے حوالے سے اب بہت سارے ایسے موضوات سامنے آرہے ہیں جو اس دور کے ابھی ہمارا پیش دی کی وہ کام کری ہے اس کے اوپر کہ جو آج کا مرد ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ رولز چینج ہو رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مرد ہے وہ جو یہ جنڈر رولز کی فیلوسفی اس میں کام فٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے گھر سے تعلق ہے جہاں وہ بڑا ہوا اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ اُنلی بریڈ وینر تھا صرف وہ اپنے باپ کے لاتا تھا اس کی ماں کا روئیہ اس کے باپ کے ساتھ لیکن اب وہ جب اپنی بہن کو اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو ان کا روئیہ بھی مختلف ہے وہ آج کی دور پر لڑکی ہیں اس کو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ سپورٹ ٹی ہو ہمارے ساتھ کچن میں بھی کام کرو بچوں کو بھی دیکھو جو کہ اس نے اپنے بچ میں نہیں دیکھو کہ اس کو گھر سے اچھا ہمارے ساتھ بہت سارے میل سٹورنٹس یہاں پٹھتے ہیں انہوں نے شیئر کیا کہ اگر ہم گھر میں ایسے کام کریں تو ہمارے بہن مزاق کریں کہ تم کیا کر رہے ہو اب باہر نکلیں گے تو دوست ہمارا مزاق کر رہے ہیں تو ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں تو یہ آج کل کا ایک موضوع ہے ابھی جیسے ایک لڑکی ہماری ہی لکھ رہے گیا اس کے اوپر کہ کہنے کو ہم نے عورتوں کو وراستت کا حق دے دیا ٹھیک ہے گورنمنٹ اس کو بہت انڈوس کر رہی ہے اس کے لئے سٹیپس کر رہی ہے لیکن خواتین خود یہ حق چھوڑ دیتی ہیں اور خاص طرح سے جب آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں سے ایک اراث ہو جائیں سوچیں گے تو وہ اس کو خود وڈرو کر لیتی ہیں مثلا ہم اگر چاہیں بھی تو یہ بھی ایک روئیہ ہے جو ہماری سوسائیٹی میں پائے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں نہیں وہ خود چھوڑا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایسپیکت ہے سوچنے کا کہ یہ بھی ہمارے ماشرے کا حصہ اسی طرح اسی طرح ترانسجندرز کو لے کے اسی طرح اور موضوعات پہ مثلا ابھی ایک ایک سپورٹ کرتی ہے اور جو ورک پلیس پر لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑی مطلب وہ ہے کہ جب آپ ورک پلیس پر رہیں تو پھر آپ ایک پروفیشنل ہیں اور اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں تو پھر نیچرلی مردوں کو ترجیح دینی چاہیے عورتوں پر کہ ان کے ہر وقت اگر مسائل ہیں تو پھر کسی مرد کو رکھ لیتے ہیں لڑکی کو پیوں رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں ایز پروفیشنل بہیف کرنے ہیں اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر آپ کی جو گھر کے ذمہ داری ہیں وہ بھی آپ سے اسی طرح ایکسپیکٹی ہیں تو جو ٹرپل رولز ہم اس کو کہتے ہیں اس میں وہ کیسے اپنے آپ کو فیٹ کر رہے ہیں یہ بھی بڑے آج کل کے موضوعات میں یہ بھی تحقیق میں ہمارے شامل ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سائبر کرائمز کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں خواتین کو کیا مسائل ہیں مردوں کو کیا مسائل ہیں کیسے وہ اس سے کوپ کر رہے ہیں کیسے وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں میم دیسے آپ نے ترانس جنر کی بات کی ہے تو میں اسی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے دپارمنٹ میں اور ہماری جو یونیورسٹی ہے کیا ان لوگوں کے لئے کوئی کام کریا یا دپارمنٹ میں ان کے لئے کوئی سیٹ رکھتی جاتی ہیں اچھا ابھی ایسا کچھ ہے نہیں کیونکہ کوئی policy نہیں ہے جس میں ترانس جنر کی کوئی سیٹ ہوں سیٹ رکھتا ہے یا دنیا کی کوئی سیٹ رکھتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ کوئی بات ہے تو وہ اس کے نمو راہے پاست دوسرا کریں اور اس میں اچھاً ہی پاست دوسرا ہے کہ کسی کسی ترانس جنر نے آج نہیں پیفتا ہے اس لیہاں سے کسی نے کسی نے توائے کہ کوئی بات ہے اس کو کوفر کریں بھی اور کسی نے اپلای کیا ہوتا ہے تو تو میں اس کو اس پوچھیں پکیف کریں ایسا ہے مرد عورت مارش بھی جس میں فہش نارو کا استعمال کیا گیا اور اس کے بات سے اور طور پر تنقید آئی ہے 저یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ محظم ملتے ہیں ملتے ہیں کہ ملتے ہیں اس کا حضور حصل میں ملتے ہیں یعنی کیا؟ ملتے ہیں ملتے ہیں یعنی کی ضرورتوں سے چاہتے ہیں وہ جویتے ہیں ہم آگے ہیں تو آپ بات کریں اور آپ اپنی بات سامنے لے تو ایسا نہیں ہوتا ایسا بات کریں ہاں لیکن میرا اس پر بڑا اپنے تحفظات ہیں میں یہ سمجھتے ہوں کہ جو اصل ریزنز ہیں جس کے وجہ سے خواتین ہمارے ملک میں نہیں ترقی کر رہی ہیں جن قوازز میں بات کرنے چاہئے وہ شاید ہم نہیں کر رہے اور ہم وہ ان چیزوں میں پڑھ گئے ہیں جو شاید بہت بات میں آتی ہیں میں آپ کو اس کی مثال دوں گی آپ یہاں پڑھاتے بھی ہیں سارے آپ پوری ویمنز مومنٹ کے ہسٹری دیکھیں پاکستان تو سارے بہتر سال تہتر سال ہوئے ہیں آپ پیچھے دو تین پندر بھی سول بھی ستار بھی ستار بھی ستار بھی ستار بھی ستار جہاں خواتین نے وہ کیے چونکہ ان کو رائٹ نہیں تھے ہم تو الحمدللہ ایک ملک میں ہم پہرا ہوتے ہیں تو تمام رائٹس ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان لوگوں نے ایک ایک رائٹ کیلئے سٹرگل کیا ٹھیک ہے نا رائٹ ٹو ووٹ ان کا پہلا وہ تھا اب آپ اگر انسٹرگل کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھو گے کہ انہوں نے پہلے بیسک رائٹ کیا یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم کیسے دیکھیں گے ہم کہاں بیٹھیں گے ہم کچھ کریں گے یا نہیں وہ چیزیں بہت بات میں جاکے اس میں شامل ہو بلکہ ابھی 70's میں شامل ہو پہلے رائٹ ٹو ایڈکیشن لیا رائٹ ٹو ایڈکیشن اچھا جی ہمیں بڑھنے کی جانتے ہیں یہ وہ بنیادی ایشوز تھے ہمیں پینشنز تھے ہمیں یہ دے الحمدللہ پاکستان میں ایسی مسائلین ہی ہوتے ہیں کیونکہ جہاں تک کانسٹیوشن ہے وہ ایک بڑا آپ کا document ہے وہ سارے رائٹس دے رہے ہیں فونڈیمنٹل رائٹس ہاں جہاں پاکستان میں پرابلم ہے وہ بہت چارے رسوسز کا پرابلم ہے مثلا ہیلتھ کے میں پولیسی کا فقدان ہے ہمارے امپلیمنٹیشن کرنے کا فقدان اگر ہم اس کے اوپر سٹریس کریں اور ہم وہ سٹریٹیجی سامنے رکھیں مثلا اگر ہم خواتین بھی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is the way out بجائے کہ ہم تنکید ہی کرتے رہیں کہ ہمارے ہاں فسیلٹی پہنچتی نہیں تو ہمیں آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ this is how it could be done تو گومنٹ کے سامنے آپ روڈمیپس رکھیں بجائے کہ آپ انتظار کریں کہ گومنٹ روڈمیپس بنائیں تو یہ والی جو چیزیں ہیں کہ میں کھانا بناوں گی یا نہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی رول ریورسلز کی بات ہو رہی ہے یہ لڑکے نہیں ہو سکتا ہے یہ سمجھداری سے ہو سکتا ہے یہ debate ڈائلوک سے ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور یہ ہمارے اپنے گھر کے اندر کی وہ ہے آپ کبھی بھی میل سپورٹ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے اور اگر آپ کا پارٹنر آپ وہ سمجھتا ہے sindے میں واستانت کریں اور اسے کو متwerھ لاستند آپ کبھی بہت دا کام کر لیں آپ جاتے کی بہت سکتے ہے جی اب میں کبھی بیٹھ ش strongestین تو اگر تمامنے مجھے دا سزار پیسے سکتے ہیں تو آپ جب بہتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کی جس ہی تو مجھے کے بھی ہوئے ایسی نہیں ہم مزاہر لوگوں بھی تو جامعہ آپ بھی مجھے دائلوگ بھی بیٹی گم پاکستان لڑکیان پڑھambار کر رہے ہیں لڑکیان بھی ڈاڈکے ہیں وہ مجھے کھڑے ہیں اسی حاصل لڑکیان پر سوچالیزیشن پر so this is a need کہ ہم ان کو بھی آگے لے کے آئیں ان کو بھی سمجھائیں اس پر بات کریں بجائے کہ ہم میڈیا پر یہ تقریریں کریں کہ جی اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مردوں کو سمجھائیں کہ اچھا اگر ہم نے ترقی کرنی ہے عورت کو لے کے ساتھ چلنے تو پھر آپ کو بھی یہ والے رولز تھوڑے سے اس کو اس میں یہ فلیکسیبلیٹی لانے پڑی اگر عورت نہیں کام کر سکتی اگر اس کو سپورٹ نہیں ہوگی اور اگر آپ کوشش کریں گے اس کو چلانے کی تو اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیوست ریٹس برد ہیں فرسٹریشن برد ہیں ہمارا مول پہلے ہی بہت سارے مسائلز میں تو ہمیں ضرورت ہے مردوں کو سنسٹائز کرنے کی ان کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کی اور وہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نو وہ گلی محلے بزار کے لوگ ہیں یہ جو چیزیں ہم فیس کریں یہ ہمارے اپنے گھروں کی ہیں اور میرے حالا ہم اپنے گھر میں اس کو زیادہ خوبصورتی سے سوالف کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا اگر ہزمن ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا والد ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیسے نیوشیڈ کرنے کی باہر سے مجھے کوئی ڈیکٹیٹ تو نہیں کر سکتا اور اگر ہم دونوں میوچولی ایک بات پہ ایک رہی کر لیں میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ اگر ہم اس بات پہ بھی آگری کرنے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سارے کام آپ کریں گے یہ سارے کام میں کروں گے تو it's done آپ اس میں لڑائی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے مقصد تو صرف یہ ہے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ اپنی پوٹینچلز استعمال کریں اور پوری طرح سے کام کریں اور اگر ہم اس طرح کی جو مارچ میں لڑائی شروع ہوئی اور اس طفح خاص طور سے آپ کو نظر آرہیں بہت پڑیں گے تو وہ اصل بات کرنے والی وہ تو کوئی کریں نہیں رہا ٹھیک ہے میڈیا میں ایک اور طرح کی جنگ شروع ہو گئی یا سڑکوں پہ ایک اور طرح کی جنگ شروع ہو گئی میں اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی کہ ہم جس چیزوں میں پڑھ گئے وہ نہیں ہونا چاہیے ملکل تینکو سو مچ مہم آپ نے وہاں ٹائم دیا اور موسکرین سے آپ نے ہمارے لئے ٹائم دیا بہت شکری آپ بہت شکریur شکریورو شکریورو ناظرین جیسے کہ آپ نے سونا اور میں نے تک پہنچانے گفتابو سے میں نے یہ سیکھا کہ مرد وہ کبھی بھی رکاورنی بات ہے اور اگر کھنے کلیکی یا اگر کچھ کھنا چہتی ہے کچھ سیکھنا چاہتی ہے یہ جو ہمارے 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 کھرے چلیٹ کی جاتی ہے مرد کے خلاف جو آئاس جاتی ہے جو آز شکریورو کہ سم ٹائم نیگٹیف میسج دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم لوگ فہش نارے اور یہ جو ہم ڈروڈز پر نکل آتی ہیں جیسے میں نے ابھی ہمیں بتایا کہ اگر ہم ڈیبیٹس کریں بیٹھ کے گفتگو ڈائیلوگ سے بات کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ آپ کا انشاءالہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ